السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں آج جی تے جی میں کیمرے نو کم آئی دیتا میں کہا جی کم آ کم آ گیتا نو میں ویدر دکھاواں دیکھو کنی خوبصورت توپ نکلی ہوئی ہے ایڈی زبردست توپ تو آج جی ناشتہ کرنے کے بعد ناشتہ کیا کرنا تھا صرف چائے پی تھی چائے پی کے آج دو تین کام تھے عبدالکی بکس واپس کرنی تھی وہ کرنے جا رہے ہیں اور تھوڑا سا پوسٹ آفیس کام تھا تو وہ کام کرنے جا رہے تھے میں اور میرے ہسپنڈ کیونکہ آپ کو پتا ہے بچے جب سکول گئے ہوتے ہیں نا تو اسی ٹائم میں ہی نا یہ تھوڑے بہت کام ہو جاتے ہیں ورنہ تو پینڈنگ ہی رہتے ہیں یہ دیکھیں جی ہم آ گئے ہیں لائبریری عبدالکی بکس واپس کرنے کافی عرصہ ہو گیا ہے اس کو لیے ہوئے تقریباً ایک مہین نہ ہو گیا آج دیکھیں کیا کہتے ہیں یہاں پہ ہو گیا مہینہ تو دیکھیں کیا کہتے ہیں کیونکہ عبدالکوچ اوٹ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے ہم آئی نہیں سکے نا تو ہم آگے ہیں جی لائبریری تو یہاں پر اب ہم آگے ہیں جی لائبریری کے اندر اور لائبریری کے اندر آ کے آپ کو پتائے کہ ہم بالکل بھی بات نہیں کر سکتے اتھے تے پرندہ بھی جڑا ہے نا وہ پڑ پڑا آ نہیں سکتا بندے آنے کی بولنا ہے اندر اتنی خاموشی ہوتی ہے کہ لائبریری کے اندر آتے ہی نیند آنی شروع ہو جاتی ہے یہاں پر تو ایسے ہوتا ہے جویں کس نے نیند گھولی موچ با دیتی ہے خاموشی تے بیچے چپ کر کے سو جاؤ اور ویسے بھی یہاں پر نا زیادہ تر نا صبح صبح سینئر لوگ ہی ہوتے ہیں چہرے بڑھے بندے آ کے نا اتھے بے کے کتابہ پڑا لاجندے ہیں ان کو کون سا فکر ہوتا ہے کہ گھر میں پانڈے تو انہیں ہیں مہاں ڈی پکانی ہیں انہوں نے تو جو بھی ان کا دل کیا انہوں نے پکڑ کے کھا لیا تو پھر یہاں پہ جی ہم آگے تھے یہ ایڈلٹ رون کی طرف یہ لائبریری میں انہوں نے نا ایڈلٹ کے لیے وہ یہ لائبریری بنائی ہوئی گیا آج میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہے تو میں نے اپنے ہزمنٹ سے کہا چلیں چل کے اس طرف دیکھتے ہیں کہ اس طرف کیا ہے نا تو کیونکہ میں ہمیشہ جب بھی عبدال کو لے کے آتی تھی نا تو میں ادھر چلڈرن روم کی طرف ہی جاتی تھی میں کبھی اس طرف آئی ہی نہیں تھی تو آج میری نظر پڑی تو ہم لوگ ادھر آگئے تو یہاں پر بکس کی بڑی کلیکشن تھی اور یہاں پر میں نے کہا چلو بندہ کبھی کبھار کوئی نوول لے کے ہی پڑھ لیتا ہے تو میں نے یہاں پر اپنا ایڈمیشن بھی کروا لیا تھا اور انگلیش کے لیے میں نے کہا چلیں کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو نا وہے لے گھر پر بیٹھ کے کیا کرنا ہے بندہ تھوڑی دیر آ کے چلو ہم بھی لائبریری میں بیٹھ جائے کریں گے تو یہاں پر چی لائبریری میں بکس ہم نے ریٹرن کر دی تھی میں نے اپنا ایڈمیشن بھی کروا لیا تھا جی جن میری کلاس ہوگی اس دن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو لائبریری سے فارغ ہو کے دی یہاں پر ہم آگے تھے اب پوسٹ آفیس پوسٹ آفیس میں میری ہسپن کو تھوڑا سا کام تھا تو آپ کو پتا ہے بینک جانا پھر آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ ہمارے گھر کے پاس ہی ہے پوسٹ آفیس تو اس لیے ہم زیادہ تر اپنا جو کام ہے نا اسی پوسٹ آفیس میں ہی آ کے کر لیتے ہیں تو بینک جانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی تو پوسٹ آفیس آئے تے نہ آئے تے بندہ نہ بندے تھی ساتھ کچھ بھی نہیں سی کدھی اسی ایدر دیکھی ہے پھر بچاری یودروں پتہ نہیں کتے پچھے کام کار رہی چیز وہ بچاری فٹا فٹ آئی وہ نے آ کے تیساڑا کام کیتا کیونکہ آپ کو پتا ہے صبح صبح دس بجے کا ٹائم تھا اور میں اپنے حسنگ سے ہس رہی تھی میں کیوں پچھے بیٹی ناچتا کارتی ہو نہیں ہے تو اسیوں نے بچاری ناچتا چھوڑ کے تیڑا کام کرنا ہی ہے تو پہلے جی لائبریری میں سینئر لوگ تھے اور یہاں اب ہم پوسٹ آفیس آئے تو یہ بچارے سینئر لوگ یہاں بھی اپنا کام کروانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے شام کے ٹائم پھر یہ کام بہت بیزی ہو جاتا ہے اور ان لوگوں کو زیادہ کھڑا ہونا پڑتا ہے تو اس لیے یہ بچارے صبح صبح ہی اپنے کام کروانے کے لیے نکل آتے ہیں تاکہ آسانی سے کھڑے ہو کر اپنے کام کروالیں اور ان کو زیادہ کھڑا بھی نہ ہونا پڑے اور ان کا ٹائم بھی نہ لگے ہر ایک کام انہوں نے لائن میں کھڑے ہو کے ہی کرنا ہے لائن توڑ کے آپ آگے نہیں جا سکتے وہ جیسے پاکستان میں ہوتا ہے نا بل پر انگئے تو لائنہ توڑ کے ایک نو اپنا بل دیتا دوسرے نو دیتا وہ کام کروالے تر یہاں پہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہوتا تو یہاں پر جی اب گھر آکے میں نے ساتھ ہی کھانا بنانے کی تیاری شروع کر دی تھی کیونکہ عبدالل نے آ جانا تھا سکول سے تو یہاں پر جی آج میں بنانے لگی ہوں چکن سٹیک اس کے لیے یہ میں نے پوری بریس لے لی ہے اب اس کو کیا کرنا ہے ہم نے اس کے اندر اس کو ایسے ایسے یہ فورک چبونا ہے کانٹیں چبواتے ہیں ویسے ہی اس میں آپ نے یہ فورک اس میں چبونا ہے ایسے اس کے اندر ایسے زور زور سے آپ یہ فورک چبوو لیں میں ایتے کہہ نہیں جنہا غصہ آجے نا ایو چہرے چکن دے درہستے کار لو جیدانا لڑائی ہوئی ہوئی ہوئے جیدانا غصہ ہوئی ہوئے سارا غصہ آجے لے اتے کار لو ایسے اس میں یہ فورک کے ساتھ ایسے اس کو پرک کر لینا ہے اب ہم کیا کریں گے جی اب ہم لیں گے یہ زپلاک زپلاک کے اندر یہ اپنی بریس ایسے رکھ لیں گے اور اگلا کام ہے جی اس کو ڈنڈے مارنے کا جتنے آپ کو بچپن میں سکول سے ڈنڈے پڑے ہیں اور سب ڈنڈے یاد کر کے آج آپ نے اس کے اوپر مار دینے بچپن کا سارا غصہ آج آپ نے کال دینا ہے اس پہ چکن کی بریس پہ سٹیک بناتے وقت ہاتھ ہوتھ بچا لے نہ ہو نہ ہو اپنیاں انگلیاں تھی ڈنڈا مار لیں میرے پاس ہیمر نہیں تھا میں نے یہ بیلنے سے کام لے لیا اگر آپ کے پاس ہیمر ہو تو آپ ہیمر سے اس طرح کوٹ لیں پھینٹی لگا لیں اس کو یہ دیکھیں جی ایسے آپ کی بریسٹ ہو جائے دوسری طرف ہم یہ تھوڑے جو ڈنڈے مار لما ہم نے چکن کی بریسٹ کو کافی کوٹ لیا ہے اب اس کو زپلاک میں سے اس کو نکال لیں گے تو یہ دیکھیں یہ کچھ اس شکل میں آ جائے گی یہ دیکھیں وہ جیسے ٹکیاں نہیں تھپتے ویسے آپ اس کو تھپ لیں ہم نے اس کو تھپ لیا ہے اچھے طریقے سے اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ مسال مسال میں ہم ڈالیں گے اس میں سب سے پہلے تھوڑا سا ڈالیں گے ادھرک پاوڈر half teaspoon اس طرح سے پھر اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا half teaspoon کے برابر ہی گرم مسال پاوڈر teaspoon اس میں ڈالیں گے زیرا one teaspoon ڈال دوں گے اس میں سکہ دھنیا پاوڈر تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے الائچی پاوڈر تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے لیسن پاوڈر one teaspoon اس میں ڈالیں گے ہم onion پاوڈر onion پاوڈر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ skip کر ڈالیں گے تھوڑی سی لال کٹی ہوئی مرچیں تھوڑا سا ڈال دیں گے شان کا ٹکا مسالا یہ تقریبا one teaspoon کے برابر ہی ڈال دیں ورنہ آپ کو پتہ بڑا سپائسی ہو جاتا ہے اس لئے میں مرچیں تھوڑی سی کم ڈال دیں گے اس میں نمک تھوڑی سی ڈالیں گے اس میں حلدی تھوڑی سی ڈالیں گے اس میں سویا سوس تھوڑا سا ڈالیں گے اس میں سرکا یہ میں ڈالا ہے white vinegar تھوڑی سی ڈالیں چلی سوس یہ والی سرچا کی میں ڈال نہیں ہوں آپ کے پاس جو ہو آپ وہ ڈال سکتے ہیں تھوڑی سی ڈال ہے میں نے اب اس کو اچھے طریقے سے ہم کر لیتے ہے mix مسالے ہم نے اچھے طریقے سے ڈال دی ہے اب اس کو اچھے طریقے سے چکن کے اوپر اس طرح سے آپ مل لیں سارے مسالوں کو یہ دیکھیں جی اس کو ہم نے مرینیٹ کر لیا ہے اس کو اب میں رکھ دوں گی آدھے گھنٹے کے لیے پھر اس کو ہم گریل کر کے پکا کے پھر اس کے ساتھ ہم بنائیں گے گارلک رائز تو اس کو اب میں رکھ دوں گی فریج میں تو یہاں پر جب تک ہمارا چکن میرینیٹ ہوتا ہے تب تک ادھر بنا لیتے ہیں گارلک رائز گارلک رائز بنانے کے لیے پین میں سب سے پہلے کرتے ہیں جی آئیل گو گراؤ اس طرح کے سٹیک وغیرہ کے ساتھ اس طرح کے رائز جو ہیں وہ بڑے مزے کے لگتے ہیں بلکہ ریسٹورنٹ سٹائل جیسے ہم بڑے بڑے ہوتل وں میں کھانے جاتے ہیں چاول بنیں گے اور بچوں کو ایسی چیزیں بڑی پسند آتی ہیں میرے عبدال کا یہ فیوریٹ ہے سٹیک اور یہ ساتھ میں گارلک رائز اس کو بڑے پسند ہے یہاں پر میں ڈال دیا ہے جی پین میں آئل کو گرم کرتے ہیں یہاں پر جی آئل کو میں کر لیا ہے اس کو ڈال دیں گے اس میں اور ان کو ہلکا سا ہم نے لائٹ سا بھون نہ ہے زیادہ اسی انہ براؤن نہیں کرنا بس لہسن کا کچھا پند ہو جائے ساتھ ہی اس پہ میں 1 ٹی سپون ڈال دوں گی زیرے کا اس کا فلیور بھی چاولوں میں بڑا زبردست لگتا پاکستان چنے بنائیں کالے یا پائے ہوتے تھے اس کے ساتھ ہماری میرہ اللہ بخشے کے زیرے چاول بناتی تھی ان کو بڑے بساند ہوتے تھے زیرہ ویسے بھی آپ کو پتہ سہت کے لیے بہت اچھا لیسن بھی اور زیرہ بھی دونوں بہت اچھے ہیں ہلکا ہلکا سہ بس بھون لیں تاکہ اس کا جو کچھا پن ہے لیسن کا وہ دور ہو جائے چمچہ ہلا پہ جائیں کیونکہ آپ کو پتہ لیسن بڑی جلدی براون ہو جاتا ہے اس لیے یہ جلے نہ ہم نے اس کو ایسے ہی پکانا ہے یہ پہ دیکھیں آپ کو نظر آرہ ہوگا ہلکا ہلکا لیسن جو ہے وہ ہو گیا ہے براون اب اس میں چاول چاول میں لیے دی 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 چاول ہلکا سا چاول کریں گے اور اس کے ساتھ میں دو کپ پانی کے ڈال دوں گی دو کپ پانی کے ڈال دی دی اس میں دی کپ چاول کا ہے اور دو کپ پانی کے میں ڈال دی ہیں یہ میرے حساب سے بلکل ٹھیک ہے آپ اپنے حساب سے چاول میں پانی ڈال جیسے آپ کے چاول ہیں کیونکہ ہمارے یہاں پہ چاول ہیں ان کے لیے دو کپ پانی بلکل ٹھیک ہے انہوں نے بہت زبدست پک جانا ہے تو آپ اپنے حساب سے اپنے چاول کے مطابق پانی ڈال ساتھ ہی اس میں ڈال دوں گی 1 ٹی سپون نمک کا طرح سے اور اس کے ساتھ میں ڈال گی تھوڑا سا یہ فوڈ کلر اورنج کلر کا جیسے زردہ چاول ہوتنے میرے بیٹے کو یہ بڑے پسند ہے وہ جب بھی کھائے گا وہ زردہ چاول کو کہتا ہی نہیں کہ یہ زردہ چاول ہیں وہ کہے گا ممہ اور چاول ہیں تو پھر میں کبھی کبھی اس کو اس طرح سے سٹیک کے ساتھ میں یہ بنا دیتی ہوں وہ بڑے مزے سے کھا لیتا ہے تو آپ جی ہم اپنے پھر یہ دیکھیں جی اس کا پانی سارا ہو گیا ڈرائ اب ہم چاول کو لگا دیں گے دم اور اپنا جو سٹیک ہے اس کو بناتے ہیں جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا چکن کا اب اس کو بناتے ہیں چاول بھی ہمارے تیار ہو گئے اس کو ہم لکھ دیں گے ہمارے ہو گئے ہیں تیار چاول کو دم لگ چکا ہے اب میں ان کو دوسرے چولے پہ یہ پر میں رکھ لیا ہے پین سٹیک بنانے کے لیے چاول ہمارے تیار ہو گئے ہیں جلدی سے ہم اپنا سٹیک بھی بنا لیتے ہیں سٹیک بنانے کے لیے میں نے پین میں ڈال کر لیں چاروں طرف اور اس کو تھوڑا سگرم کر لیں گے یہاں پچی oil ہو گیا گرم اب یہ جو ہم نے چکن مرینیز کر کے رکھا ہے اس کو اس طرح سے ڈال دیں اور جو مسالہ ہے وہ بھی اس طرح سے ڈال دیں گے اس کو تھوڑی دیر کر دیں گے کور یہاں پچی جب تک ہمارا steak پکرا ہے تب تک ہم بنائی تے ڈال لیے sauce تو یہاں پچی میں نے sauce بنانے کے لیے میونیز یہ تقریبا اس کے 3 table spoon میں لے گیا اس میں ڈال لیں کچپ آپ اس میں مستر پیس بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ اس میں ڈال دوں گارلک پاوڈر تھوڑا سا ڈال گے اور ایگنو دونوں کام ہمارے جلدی جلدی سے ہو جائیں گے چاول ہمارے بن گئے بس ہمیں steak کو کرنا آپ کو پتا ہے chicken steak وغیرہ تو بہت آسانی سے بن جاتا ہے تھوڑی اس میں ڈال گی یہ کٹی ہوئی لال میرچ تھوڑا سا ڈال گے سرکا ایک ٹیبل سپون کے برابر تھوڑی سی ڈال گے چینی تھوڑی سی ڈال گے کالی میرچ تو یہ دیکھیں جی ہماری steak اور گارلک رائس کے ساتھ کھانے کے لیے مدیدار سی سوس تیار ہو جائے گی نمک میں اس میں نہیں ڈالا کیونکہ آپ کو پتا میونیز میں نمک ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنی زبردر سا ہماری sauce بن گئی ہے اس کو رکھتے ہیں سائی پہ ساتھ ہی چیک کر لیتے ہیں اپنا steak یہ دیکھیں کہ ہمارا steak ہے وہ بھی زبردر سا پک رہا ہے یہ دیکھیں مزیدار سا یہ دیکھیں ابھی اس میں سے پانی نکل رہا ہے ابھی میں اس کو اور پکاؤں گی تھوڑا سا تاک یہ اچھی طرح سے پک جائے یہ پہ دیکھیں ہمارا steak ہے وہ کتنا زبردست سگرید لوگ گیا یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو ایسے دبا دبا کے سارا اس کا پانی ہم نکال دائیں گے یہ مسالہ ہے یہ اس کے اوپر اس طرح سے ڈالتے جائیں گے اور اب ہمارا steak ہے اس کو ہم اس طرح سے کا لیں گے ایسے میں آپ کو کا دیکھیں اندر تک یہ کتنا زبردست پا گیا ہے یہ دیکھیں ہم ایسے ہی یہ ہی پہ ہی کٹ کٹ لیں گے ایسے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں اس کو اس طرح سے پکڑ کے ایسے ہم اپنے چاولوں کے اوپر رکھ لیں گے ایسے یہ دیکھیں ایسے چاولوں کے اوپر رکھ لیں اور یہ جو ہے اس میں اب ہم ڈالیں گے یہ تھوڑی سی ویجی ٹی بل جس میں میں نے تھوڑے سے پیاز تھوڑی سی گاجریں اور تھوڑی سی بندگو بھی کاٹ لی ہے آپ کے پاس جو بھی سبزیاں ہوں آپ اس طرح سے ان کو کاٹ لیں اور جو سٹیک کا مسالہ بچا ہے اس کو اس طرح سے ہم اس کے ساتھ پرائی کر لیں گے یہ دیکھیں مزیدار سی اس کے ساتھ کھائی جانے والی ویجی ٹیبل جو ہیں ہماری وہ ریڈی ہو جائیں گے اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا سرکا پھر اس ڈالیں گے سوڑا فال اس طرح سے اس کو مکس کرتے جائیں گے یعنی ہم نے ان کو سٹور فراہ کرنا ہے یہ دیکھیں اس پیاز کو بھی اس طرح سے الیدہ الیدہ کر لیں گے جو بھی آپ کے پاس ویجی ٹیبل پڑی ہو نا آپ اس کے ساتھ بنا سکتے ہیں تھوڑی سی میں نے اس میں یہ حالو پینو بھی ڈال دی ہیں یہ آپ اس طرح چاولوں کی سائیڈ وں پر ڈال لیں یا سپرٹ رکھ لیں آپ دونوں طریقے سے یہ یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہماری جو ویجی ٹیبل ہیں وہ بھی زبردار سٹر ہو گئی ہیں ان کو بھی اپنی کالتے ہیں یہ اپنا باؤل رکھوں گے میں یہ دیکھیں آپ اس طرح سے سبز سائیڈ پر ڈال دیں یہ جو ہم نے سٹر کی ہیں یہ دیکھیں ہمارا جو سٹیک اور گارلک رائز ہیں وہ بن کے تیار ہو گئے ہیں اس کے اوپر اس طرح سے آپ ڈال یں یہ سوس اس طرح سے بڑی مزے کہ یہ لگتی ہے سوس اس کے ساتھ اول ہوں اس طرح سات میں ویجی ٹیبل ہوں یہ دیکھیں جی زبردست سے ہمارے سٹیک اور گارلک رائز جو ہیں وہ طرح سے ڈالیں سات ویجی ٹیبل یہ دیکھیں مزے دار سا اور سات میں یہاں سے لیں گے چھکن ایسے یہ دیکھیں جی اس کے اوپر ڈالیں سوس ایسے مزے دار سا ہمارا سٹیک اور گارلک رائز ویج سٹر ویجی ٹیبل دیکھیں کتنا مزے کا بنا ہے یہ وہ بھی بلکل گل چکا ہے یہ دیکھیں یہ ہے جی میری آج کی ریسپی یہ سٹیک چکن سٹیک ساتھ میں گارلک رائز آپ یہ ضرور ٹرائے کریں آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گا تو اس کے ساتھ ہی جی اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اپنا خیال